اسلام علیکم فرنس امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے رہیں آج ہم آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ شیئر کر رہے ہیں جس میں ہم دکھا رہے ہیں آپ اپنے ساتھ کس طرح سے بے ایمانی کرتے ہیں آپ سوچ تو رہے ہوتے ہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں لیکن بیسیکلی وہ آپ بے ایمانی جو آپ اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو ہی غراب کر رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اپنے رشتوں میں اپنے پیشوں میں مختلف طریقوں سے کس کس طرح سے بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں روز مرہ زندگی میں لیکن ہم اس کو اپنی کسی بھی خاطر میں نہیں لارہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو اگر یہ چھوٹا سو ویڈیو کلپ جو ہم نے بنائے ہے بچوں کے ساتھ ملکے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معذرت کیونکہ بچوں کے ساتھ آپ کو پتا ہے گام کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور ہماری ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو تھمز اپ ضرور دیں اور ہماری ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں اور آپ آپ ویڈیو کو انجوائی کریں شکریہ اللہ حافظ بہت دیکھو اسے کتنے اچھے توائے ملا واؤ یہ تو بہت بیوٹیفل ہے یہ تمہیں کہاں سے ملا ابھیا واؤ بہت اچھا کیا تم نے اس کو اٹھا لیا اب اس سے تمہیں رو بریش ملکے کھیل لے نا کہ تب پیارا ٹوائی ملا ہے اس کی لائٹ بھی چلتی ہے واؤ بہت اچھے کہ تمہیں اٹھا کے لے آئیو ویڈیوڈ چلا بریش آپ اور آپ ملکے کھیل لو اپنے اپنے ہوم برک کرلی بیٹا نہیں ماما یہ تو بہت نمو ہے مجھ سے تو ہوئی نہیں اچھا چلو چھوڑ دو میرا بیٹا آپ جا کے سو جو ریس کرو آپ کو ہومک میں کمپلیٹ کر کے کوپی بیگ میں رکھ دوں گی جب سو جو بھابیا میں آپ کے لئے اور آپ کی بھابی کے لئے شیٹ لے کے آئیوں اچھا یہ آپ لے لو بریش اور یہ میں بریش کے لئے لے کے آئیوں بیٹا وہ بھابی کو دے دو نہیں میں آپ کے لئے یہ شیٹ لے کے آئیوں بیٹا دے دو میں آپ کو منہ کریوں چلو دو بھابی کو شاہ باش نہیں آپ وہ دے دو چلو بھابی کو دے دو یہ آپ کے لئے بے وکوف لڑکی وہ شرٹ میں تمہیں اس لیے دے رہی تھی کہ وہ شرٹ برینڈڈ نہیں ہے وہ تو ریپلیکہ ہے میں اپنی بیٹی کے لئے یہ تو برینڈی اورجنل شرٹ لے کے آئی ہوں اور بھابی کے لئے تو میں ریپلیکہ لے کے آئی ہوں اس کو میں کیا اورجنل شرٹ لے کے دوں گی بے وکوف لڑکی جو اپنی کبرٹ میں جا کے رکھ میں کبھیں ڈاکٹر صاحبہ آجیں آجیں میں ہمیں کچھ پیٹ کے درد کی دوائی ہے آج دس کو لوگوں کو دے گی یہ آپ کو اتنے کبھی کمیشن ملی سکر مت کم ہے یہ لکھ کے دوں گی سب کو ڈاکٹر صاحبہ میری آنکھ میں بہت درد ہے پلیس مجھے کوئی اچھی سے دوائی تو دے دے ہاں جی آپ یہ کھا شکریہ ڈاکٹر صاحبہ شکریہ بہت شکریہ میرا آنکھ کا دار ٹھیک تو ہو جائے گا ہاں جی ٹھیک ہو جائے گا شکریہ پیٹ کے درد کی دوائی تھی آپ نے ان کو کی دے دی اگر وہ کھا کے ان کی تبیت کھراب ہوگی تو کیا ہوا اگر یہ زیادہ پی کے دے اتنے ہی تو ہم مجھے پیسے ملیں گے اوہ یہ دارد نے بہت ہی صحیح کی پیپر ٹائم آؤٹ ہو گیا آپ نے بیٹا پیپر کر لیا جلدی سے مجھے دے دے اچھا چلو کوئی بات نہیں رہنے دو چلو آپ جلے جو اوکے مہ میں مجھے ڈاٹ تو نہیں پڑے گی نہیں نہیں نہ ہی تم فیل ہوگی نہ تمہیں ڈاٹ پڑے گی کوئی بات نہیں جو اف اللہ اس بچے نے تو پیپر میں کچھ بھی نہیں کیا چلو کوئی بات نہیں اس کا پیپر میں خود سالف کر دوں گی اور اس کو پاس کر دوں گی تاکہ مجھے تو کوئی یہ نہ کہے کہ میرا ریزلٹ جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ نہیں آیا بچوں کے کمرے کی میٹ اٹھا کے اچھے طرح صفائی کرنا میں ابھی آ کے ہر ایک چیز چیک کروں گی ٹھیک ہے سکینہ چھوڑو یہ بات جیس میں ایسی کہتے ہیں جلدی ہلے اوپر سے لگاؤں سے آجو ٹھیک ہے نا سکینہ تم نے بچوں کمرے کے اچھے طرح صفائی کر لی ہاں جی بات جی میٹ اٹھا کے اچھے طرح کی ہے شاباش ویری گوڈ چلو ٹھیک ہے اب تم چھٹی کو رکھ گھر جاؤ بھائی جی کو دودھ دینا ہے دودھ تھوڑا سا کام ہو گیا ہے تھوڑا سا پانی میں لاؤں ہوں یہ نا بھائی جی کو دودھ دے دو بیشہ بھائی کیسے ہیں کیا بتاؤں کیسے ہیں بلکل اچھے نہیں ہیں دیکھو نا کبھی انہوں نے میرا خیال رکھا میں تو جیسا سوچ کے ان کے ساتھ شادی کی تھی وہ تو بلکل ویسے نہیں ہے کبھی مجھے آؤٹنگ پینے لے کے گئے کبھی شاپنگ پینے لے کے کبھی مجھے جیب خرچ نہیں دیا کبھی کوئی چیز ہی مجھے لے کے دی میں تو بہت سخت ان سے پریشان ہوں ہر وقت بس گھر بیٹھے رو گھر بیٹھے رو ایسے اس لئے انسان شادی کرتا ہے بس دفعہ کروں میں تو بس بہت بور اور تنگ آگئی ہوں اس شادی سے آپ ہی آپ کی ماما کہا ہے وہ کچن میں کام کرے اچھا چلو آپ بھی جو بٹا لیکن کیوں بابا بس میں اپنا کام کروں جو اہا میں اپنے والٹ میں پیسے دیکھتا ہوں کتنے پڑے میں جلد جلد ان پیسوں کو میں چھپا لیتا ہوں اس سے پہلے بیگم نے دیکھ لیا تو فرمایشیں شروع ہو جائیں گی میں نے یہ چیز لینی ہے میں نے وہ چیز لینی ہے گھر کی کوئی چیز لینی ہے یا تو یہ پیسے میں گھر بھیج دوں گا یا پھر میں ان پیسوں کی اپنی کوئی چیز لینوں گا جلد لین پیسوں کو چھپا دیتا ہوں